تہذیبوں کا قصادم آئے گا اور اس میں دوسری تہذیب ہماری یا ہمارا نظام اس وقت دنیا میں کہی نہیں ہے لیکن دشمن کو معلوم ہے ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کے ترجمانی کہتے ہوئے ترتے ہوئے کہا ہے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے ابلیس کہہ رہا ہے پہلے اس میں آتا ہے ایک مشہیر نے کہا جی جمہوریت کا دنیا میں بول بالا ہو رہا ہماری ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا اس نے کہا نہیں ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر تم نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن نندرو چنگیز سے تاریخ تر دوسرے نے کہا مشہیر نے اجی وہ ایک اور مسئیبت کھڑی ہو گئی ہے وہ کارل مارس نے کیا کر دیا ہے میرے آقا یہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے ہمارا ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا اس نے اس کو بھی رد کر دیا کب در آ سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کچھا گرد یہ پریشان روزگار آشف کا مغز آشفتہ ہو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزوں انگارے کے اوپر آگئی ہے راک اندر دہکتی ہوئی آگ ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزوں خال خال اس قوم میں اب تک جدر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم رضو لیکن پھر کہتا ہے وہی ابلیس جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں دیکھئے کت قدر صحیح اکاسی کا مجدد وقت بھی کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا اور مفقیر امت کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر دونوں کی رائے متفق گردید رائے بو علی بارائے من دونوں کی رائے مل گئے بہرحال ابلیس کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی انہیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستین ان کی آستینوں کے اندر وہ ید بیضہ والا ہاتھ نہیں ہے اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں یہ تو تاریخ ادر جا رہی ہے اب نیا سنتیسس کیا ہوگا ملوکیت ختم ہوئی جمہوریت آئی جمہوریت نے کیپیٹرزم کی شکل اختیار کر گیا اس کا جواب کومنیزم میں آیا کومنیزم میں ڈیکٹیٹرزم کی شکل اختیار کی وہ بھی آج بڑھ چکا ہے اور فق و یامہ جو ہے بغلے بجار آئے تو معلوم ہو گیا کہ ہمارے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں دیکھو وہ پڑا ہوا ہے مرا ہوا مردہ یو ایس ایس آر کا اور کومنیزم کا لیکن اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزمہ مرد آفنی موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے نئے کوئی فخفور و خاقا نئے گدائے رحمشی کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین یہ نظام دبا ہوا ہے راہ کے اندر چھپا ہوا ہے لیکن وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے اگرچہ ابھی وہ جذبہ بھٹک رہا ہے صحیح روح پر نہیں پڑ رہا ہے کہیں اس نے دہشت گردی کی شکل اختیار کرتی جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے فائدہ کیا ایک ہاتھی کو آپ ایک سوئی چب ہو دیں اسے بتا بھی نہیں چلے گا کہ میرے جسم میں کوئی سوئی گئی ہے امریکہ ہاتھی ہے اور نشے میں دھت ہاتھی ہے جس نے نہ یونائٹیڈ نیشلز کی پرواہ کی نہ ورلڈ کی رائے آمہ کی پرواہ کی نہ اپنے جو یورپین ایلائزیں ان کی پرواہ کی کسی کی پرواہ نہیں کی we shall go it alone جسے جہاں آنا ہوا آ جائے ورنہ نہیں نشے میں دھت ہے لیکن جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا اور ادھر جو ہے نیٹو کو اثر نوہ منظم کرنے لگے ایکسپینسن ہو رہی ہے تو کسی نے پوچھا اس وقت نیٹو چیف سے کہ اب آپ کا جو دشمن تھا وہ تو ختم ہو گیا وہ تو تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے تمہارے قرضے لے کر تو ببوش کلو روٹی کھا رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اب نیٹو کی اور یہ سارا ان کا ہمیں مسلم فنڈیمنٹلزم سے خدشہ ہے در ہے یہ ساری تیاری اس کے لیے ہو رہی ہے ایک بہت بڑا قصادم ہوگا جس کے لیے کمر کسنے کی ضرورت ہے لیکن اس میں یہ ہے جو کمزوری ہماری ہے ہم میٹھڈالوجی آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ کام ایک دفعہ ہونا ہے دوبارہ ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور نے برپا کیا تھا آپ زمانے سے بورو کر کے کمیونستوں سے ان کا طریقہ کار بنان کر یا یہ انتغابات کے ذریعے اسلام نہیں آسکتا وہ آئے گا through the revolutionary process to be derived from the seerah of محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس کے لیے کمر کسن اتباع رسول جو ہے دل میں ارادہ تو ابھی سے بازیں کہ ہمیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اتا فرمائے تو خب رسول کا تقاضہ اتباع رسول اور اتباع رسول کیا حضور نے اپنی زندگی کھپائی کس کام کے لیے دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہود اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے اپنا عظم مسمم کرنے کی توفیق اتا فرمائے اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین و المسلمان